اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا جو ہے وہ کل والا سبگ یاد کر لیا ہوگا اور جو ہے کل والا اپنا ہوم برک جو ہے اس کو بھی آپ نے لکھ لیا ہوگا اب چلتے ہیں بیٹے اپنی آج کی ڈائیڈی کی طرف پیج نمبر ون سکسٹی فور جو ہے وہ آپ اپن کر لیں کل جو ہے ہم نے جس لائن پہ چھوڑا تھا اس لائن سے آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہے لہٰذا باقی نو بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے گئے یہاں سے لے کر آپ کا جو ہے وہ نیچے آپ سب میرے پاس میسر آ جائیں یہاں تک جو ہے آپ نے ڈیٹ لگانی ہے آپ ڈیٹ لگا لیجئے 15 بائی 11 کی بیٹے اس سے پہلے جو ہے ہم کل والا لیسن ریکال کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ بینی امین کو جو ہے وہ مصر بھلایا اور اس کو اپنے پاس روکنا چاہا لیکن وہاں کے بادشاہ کا قنون تھا کہ آپ کسی کو جو ہے بلا وجہ سے نہیں روک سکتے اس لئے پھر انہوں نے جو ہے وہ تدبیر سجی ہونے اور انہوں نے جو ہے ان کے سامان میں جو تھا اپنا قیمتی پیالہ رکھا اور جو ہے پھر بادشاہ کے محافظوں نے اس سامان کی تلاشی لی تو وہ اس کے سامان سے نکلا اور اسی بنا پر چور ٹہرا کر جو ہے اسے جو ہے وہاں روک لیا گیا ان کے بھائیوں نے جو ہے حضر یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی کو روک لیں بٹی اس کو جانے دیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں جو ہے یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ چوری کسی نے کی ہے اور میں روک کسی کو لوں ایسے جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا اس لیے جو ہے یہ بنیامین کو ہی یہاں رکنا پڑے گا اب جب وہ بھائی جو ہے وہ بنیامین کو ساتھ لے جانے میں کاب نہ ہو سکے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جو ہے وہ والد کو ہم کیا جواب دیں گی تو بھڑے بھائی نہیں کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا ہم سے جو ہے وہ پہلے بھی یہ غلطی ہوئی تھی حضر یوسف علیہ السلام کی دپا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا مطلب میں یہاں مصر میں ہی رہوں گا جب تک میرے والد جو ہے وہ مجھے اجازت نہ دے دیں آنے کی اور جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ فیصلہ نہ ہو جائے اور حقیقت جو ہے وہ حال بازیہ ہو جائے یہاں تک بیڈیا آپ نے کیا تھا آج جو ہے وہ نیکسٹ داری سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم لہذا باقی نو بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے گئے اب جو تھا ایک بنیامین تھا گیارہ بھائی تھے نا ایک بنیامین تھا اس کو تو وہ حضر یوسف علیہ السلام نے روک لیا اور ایک وہ جو بھڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکیں گے تو وہ جو ہے وہ پھر بیسر ہی رک گیا اس لیے باقی جو ہیں وہ نو بھائی بچے اور وہ جو ہیں وہ اپنے والد کے پاس چلے گئے بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نہیں چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آسکت حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو سبر ہی کرتا ہوں